اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے ڈاکٹر آسیم اور آج ہم جس میڈیسن کا رویو کرنے جا رہے ہیں اس کا کیمکر فارمولا ہے ٹڈالا فل جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف برینڈز میں آویلیبل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کن کن پرپس میں اسپال کر سکتے ہیں اور اس کی ڈوز کیا ہے اور اس کے سائیڈفرس کیا ہے یہ سب دیکھیں گے ہم آج کی ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب مائی چینل اور لائک مائی ویڈیو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کن کن پرپس میں استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایریکٹائل ڈس فنکشن اس سے مراد ہے کہ مردانہ کمزوری ہے یعنی سیکس کرنے کی ابلٹی کم ہونا یا بالکل نہ ہونا اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ مٹاپہ پینس کی طرف بلٹ سپلائی کا کم ہونا اور مختلف قسم کی عدویات کا استعمال یہ ایریکٹائل ڈس فنکشن کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو اس کا دوسرا استعمال ہے وہ بینائن پروسٹیٹ ہائپروٹروفی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں بینائن پروسٹیٹ ہائپروٹروفی سے مراد ہے کہ جو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے وہ ان لارج ہو جاتا ہے یعنی بڑا ہو جاتا ہے جس کی وعید سے یورن کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اور یورن رک رک کے آتا ہے تو یہ عام طور پر آلڈر پیشن میں ہوتی ہیں جن کی عمر اب ففٹی یر سے زیادہ ہوتی ہے ان میں یہ پرابلم کمن ہوتا ہے تو ان دونوں ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لئے ہم سی آلیس کا استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے کام کرنے کا ٹریقہ کیا ہے یعنی اس کا میکن نظر بہت کی ایکشن کیا ہے ایک انزائیم جس کا نام فاسفور ڈائی اسٹریز ٹائپ فائیو ہے یہ اس کو انہی پڑ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جس کے نتیجے میں ایک دوسرا انزائیم جس کو ہم سی جی ایم پی کہتے ہیں اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں جو بلڈ فلو ہے وہ پینس کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور جو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے اس پہ کمی آ جاتی ہے اور وینز ڈیلیٹ کر جاتی ہیں یعنی وینز رگے کھل جاتی ہیں ان میں بلڈ سپیج زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اس کا میکن نظر بہت کی آئیے اب اس کی دوس دیکھتے ہیں اریکٹائل ڈس فنکشن کو دور کرنے کے لیے ٹوانٹی ایم چی کی ٹیبلٹ ہے اس کو ہم سیکس سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرتے ہیں اور جو اس کا اثر ہے وہ تقریباً چھتیس گھنٹے تک رہتا ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہم اسے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں جبکہ پروسٹائٹ کی جو ہے پروسٹائٹ کی جو ٹریٹمنٹ میں اس کی ڈوز وہ وانس اے ڈے ہے ٹوانٹی ایم جی وہ بھی ڈاکٹر شداد کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے سے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے سٹرومنگ ڈسٹراب یعنی سٹرومنگ پین ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہیڈک سائمیڈر ڈیزنیس بیک پین نازی اور وامٹنگ یعنی اولٹوگر آنا بلیڈی ویژن یعنی دندلہ نظر آنا اس کے علاوہ سکن دیڈیکشن بہی ہو سکتے ہیں اور آپ کی ہرٹ بیٹ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اگر ایسے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو فورا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں آج یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کن کن پیشنٹ میں اس کا استعمال منع ہے یعنی بلکل نہیں کرنا چاہیے بلیڈنگ ڈیسورڈر جن کو کون بیتا ہو لگاتا جن کا بلیڈ پشن کم ہو جن کو پیپٹیکل سکر ڈیزیز ہو اس کو مایو کارڈیکن فارکشن یعنی دل کی کوئی بماری ہو اریدیمیا جن کو ہو اور جن کو لیور اور کیڈنگ کی ڈیزیز ہو ان میں اس کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے اب اس کے ڈرگ انٹریکشن دیکھتے ہیں اس کو نائٹریٹ ڈرگ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ نائٹرو گلسلین اگر ہم اس کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہمارا بلیڈ پشن لو ہو جائے گا اس کے علاوہ ایل فا بلکل کے ساتھ بھی ہمارا بلیڈ پشن مزید لو ہوگا اس کے علاوہ انٹری پوٹی کے ساتھ اس کا اثر کم ہو جائے گا تو یہ اس کے کوئی ڈرگ انٹریکشن ہے آئیے اب اس کی سٹوڑے کونیشن دیکھتے ہیں اس کو ہمیشہ روم ٹیمپریچر کے پسٹوڑ کرنا چاہیے لائٹ اور نمیز بچانا چاہیے اور بچوں کی پون سے دور رکھنا چاہیے اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز سبسکرائیم ار چینل اللہ حافظ